ایسٹائی اللہ! سیسٹریڈنٹ آج ہم بات کریں گے ربط اور گ بات کی کہ رابی اور گ بات کیا ہوتے ہیں میں کی پروپیٹیز اور ہوسیج بیسیکلی ہم بات کریں گے یہ کہ یہ کی طرح بنتے ہیں اور اپنے کی خصوصیات کیا ہوتی روکی lab اور یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اس لئے اگر ہ慢ے ہم بات کر لیں کس کی ہم بات کنے روا رر Rock친 رور Rockؐ بعد در ریزوں کے سلام اپنے کس کو را 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 رون کی کہ ٹھو گی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کیا موجود ہو اگر آپ کے پاس ایک rubber band موجود ہو rubber band دیکھا ہے نا ہم نے اس طرح کسا ہوتا ہے rubber band اب یہ rubber band ایسے موجود ہے آپ دیکھ رہے نا یہ سیمپل یہ موجود ہے اس میں کوئی force apply نہیں کر رہے لیکن جیسے ہی ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کھیچیں گے اس پر صورت سے force apply ہے کہ اس کو stretch کیا اس کو کھیچا تو یہ کیا ہو رہے کھیچ رہا ہے stretch ہو رہا ہے ایسا ہی ہے نا تو اس کی لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہاں سے تو کیا ہوگا یہ واپس اپنی اسی حالت میں واپس آ جائے گا تو کیا ہے یہ ان دونوں حالتوں میں آتا رہتا ہے اب اگر force لگائیں گے تو یہ والی حالت آ جائے گی اور اگر ہم force ہٹا دیں گے تو واپس اس condition میں آ جائے گا تو بسکلی کیا ہے اس کی elastic property ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ rubber میں جو ہے وہ ہم کیا دیکھتے ہیں جو especially جو natural rubber ہوتی ہے یہاں پر ہم لگتے ہیں natural rubber یہ چھوٹے چھوٹے unit سے بنی ہو ہوتی ہے اور یہ unit جو ہوتے ہیں ایک unit ہوتا ہے وہ بے شمار times جو ہے یعنی کہ several times جو ہے وہ کیا ہوتا ہے repeat ہو کے long chains بنا رہا ہوتا ہے اور وہ long chains ہوتی ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ substance بن جاتا ہے جت سے ہم کہتے ہیں polymer تو ایک تو اس کی elastic property ہے دوسرا یہ کہ یہ polymer ہے rubber جو ہوتا ہے پھر ہم نے یہاں پر دیکھا پھر ہم نے کہا کہ نیچرل ربر بھی پولیمر بھی پولیمر ہوتا ہے سنتھیک کون سا ہوگا جو آپ خود بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ربر ہی ہوتی ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیا ہے یہ پولیمر ہیں اور یہ elastic ہیں تو بسیکلی ربر کیا ہوتی ہے ربر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے Elastomer یعنی ایسے پولیمر جو کیا ہوتے ہیں جو elastic property show کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا پھر ہم نے کہا کہ نیچرل ربر بھی ہوتی ہے دوسری ہم نے کیا کہا کس طرح کی ہوتی ہے جو ہم خود synthesize کر سکتے ہیں اور اسے ہم کیا کہتے ہیں synthetic rubber ہم پہلے بات کریں گے نیچرل ربر کی بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے synthetic rubber کی نیچرل ربر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے بنی ہوتی ہے اس کے جو units ہوتے ہیں ہم نے پولیمر کا اور ہم نے کہا کہ کیا ہوتا ہے پولیمر میں چھوٹے units ہوتے ہیں وہ repeat ہو رہا ہوتے ہیں تو اس میں کون سے unit ہوتے ہیں repeat ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئیسوپرین آئیسوپرین بیسیکللی نیچرل ربر کا مونومر ہوتا ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں repeating unit ہوتا ہے پھر یہ کچھ خاص قسم کے trees سے یا جو پودے ہوتے ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے اب دیکھیں یہ درخت ہے ہم نے اس کی چھال کو اس طرح سے ہم نے اس میں کٹ لگایا دیکھیں آپ کو اس میں سے جو ہے کوئی liquid سا رستہ و نظر آ رہا ہے یہ سفید سا liquid ہے اس کو اگر ہم یہاں پر مارک کریں یہ کیا ہے یہ ایک milky liquid ہے یا liquid کی جگہ ہم کہیں گے milky coloidal solution ہے یعنی ایسا solution ہوتا ہے کسی چیز میں سیسپینڈڈ دخل ہوتے ہیں کوئی جو موجود ہوتا ہے اسی کے لیٹکس جو موجود ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کیا موجود ہوتا ہے موجود ہوتا ہے موجود ہوتا ہے ربر پلس وارٹر ہوتا ہے یہ کولوائیل سلوشن چلیں پھر ہم بات کر لیتے ہیں سنثیٹک ربر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اس کی اگزامپلز کیا جاتی ہیں جیسا کہ ہوتی ہے نیوپرین نیوپرین جو ہے وہ ایک سنثیٹک ربر ہے اسی طرح اور کون سے آ جائے گی اسی طرح آ جائے گی بیوٹائل ربر یہ دو جو ہیں وہ سنثیٹک ربر کی اگزامپلز آ گئیں اب اس میں سے اگر نیوپرین کی بات کریں اس کے اندر کی تھوڑے سی کیمیسٹری دیکھیں تو بیسیکلی کیا ہوتی ہے پولیمر ہے نا تو یہ ایک پولیمر ہوتی ہے پولی کلوروپرین یہ ہوتی ہے اور کسی خاص برینڈ یا جو ایک برینڈ ہوگا جو بناتا ہوگا نیوپرین کی پرادکٹس بناتا ہوگا تو انہوں نے اس کو نیوپرین نام دیا ہے تو بیسیکلی یہ جو مشہور ہے ویسے ورلڈ وائیڈ نام سے وہ نیوپرین ہے لیکن اسل میں یہ کیا ہوتا ہے یہ کون سا پولیمر ہے یہ پولی کلوروپرین ہے بیوٹائل ربر کی جب ہم بات کریں تو بیوٹائل ربر جو ہوتا ہے یہ کها ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے بیوٹائل ربر یہ ٹائرز بنانے کی لیے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی سبسٹینسز یوز ہو جوز ہوتے ہیں جیسے کہ سیلچھر یوز ہو رہا ہوتا ہے اور مختلف چیزیں لیکن یہ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹائل ربر بھی اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اور نیوپرین کے ہم نے بات کی ہے تو نیوپرین کے بنے ہوئے یہ گلاوز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ یہ آپ سے کسا امیج شیئر کیا تاکہ ہم یہ دیکھ جائیں کہ نیوپرین جو ہوتا ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ مٹیریل ہے اچھا تو ایسا کرتے ہیں اب ہم خصوصیات پہ آ جاتے ہیں کہ پروپرٹیز کیا ہیں ربر کی نیچرل ربر ہو یا سنتھیٹک ربر ہو اس کی کچھ سرٹین پروپرٹیز ہوتی ہوں گی نا اس کی تو ہم نے پروپرٹیز کی بات کرنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ربر جو ہوتی ہے water repellent ہوتی ہے آپ ان گلاوز کو دیکھئے کہ یہ گلاوز جو ہیں اگر آپ نے کبھی یوز کیے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ water repellent ہوتے ہیں پانی ان سے اندر رس کر نہیں جاتا اسی لئے کیا ہوتے ہیں ان کی impermeability بھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ اپنے اندر سے کسی چیز کو گزرنے نہیں دے رہے ہوتے جیسے کہ water ہے water کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتے پھر اس کے علاوہ ہم کیا دیکھتے ہیں ہم نے جس طرح اوپر بات کی تھی کہ ربر بینڈ کیج سکتے ہیں اسی طرح یہ اگدم سے نہیں ٹوٹتے ہیں یہ جو گلاوز ہیں تو ان کی property بھی کیا ہوتی ہے ان کی elastic property ہوتی ہے تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے بلکہ یہ تو main اس کی خصوصیت ہے تو اس میں elastic properties ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے جو بات کی تھی بیوٹائل ربر اس کے tires بنتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ tires کیوں بنتے ہیں tires اس کے لئے بنتے ہیں کیونکہ elastic property ہوتی ہے تو یہ گرمیوں میں جب tires ہیں یا given گرمیوں میں نہیں بلکہ ہم دیکھنے کسی بھی موسم میں جب tires ہیں وہ زمین کے ساتھ رگرتے ہیں تو وہ پھٹنے کا خطشہ ہوتا ہے اب وہ tires ان کے اندر گنجائش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی elastic property ہوتی ہے اس کے وہ ایک rubber سے بنے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں پھٹیں گے پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جو rubber ہوتے ہیں وہ ایک tough material ہوتا ہے اتنی آسانی سے ایسا چیز وہ ٹوٹ نہیں جاتا یہ rubber کے gloves ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ جائیں گے یہ tough ہوتے ہیں اتنی آسانی سے یہ خراب نہیں ہوں گے tough ہوتے ہیں یہ اسی طرح جو tires ہوتے ہیں وہ tough ہوتے ہیں سڑک پہ کتنے ہم گھسیٹتے ہیں کتنے رگڑ کھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوتے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ rubber ہے یہ electrical insulator ہوتا ہے یعنی کہ اپنے اندر سے بجلی کو گزرنے نہیں دے گا تو اگر کسی ایسی جگہ جہاں بجلی کا جھٹکہ لگنے کا خطشہ ہو اگر وہاں پہ rubber gloves پہنے ہوئے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ rubber کے electrical insulator ہونے کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ اس میں سے پاس نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ بجلی کا جھٹکہ بھی نہیں لگے گا اور پھر اگر ہم اس کے uses کی بات کریں تو جیسے ہم نے یہاں پر کیا دیکھے ہم نے یہاں پر دیکھے کہ یہ کیا موجود ہیں یہ موجود ہیں یہاں پر ان کو label کر دیتے ہیں یہ gloves ہیں ان دستانے جو ہیں وہ کس کے بنے ہوئے ہیں نیوپرین کے یا پولیکلورپرین کے بنے ہوئے ہیں جو کیا ہے ایک rubber ہے ایک synthetic rubber ہے آپ کے سامنے یہاں پر کیا موجود ہے یہاں پر pencil موجود ہے pencil کے اوپر کیا چیز موجود ہوتی ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ pencil ہے اس pencil کے اوپر یہاں پر یہ کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کی rubber یہ بھی جو ہے وہ erase کرنے کے لیے erasing property ہوتی ہے erase کرنے کے لیے جو ہے وہ use ہوتی ہے اس کے علاوہ اوپر ہم نے کیا دیکھا تھا elastic bands دیکھے تھے elastic bands بھی کیا ہوتے ہیں یہ بھی rubber کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے properties uses وغیرہ دیکھیں کس کے rubber کے چلیں اب بات کر لیتے ہیں ہم کس کی اب ہم بات کریں گے glass کی glass کی ہم اگر بات کریں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جس طرح یہ water glass ہیں جس طرح پینے کا پانی ہوں ہم جس میں پیتے ہیں پانی پیتے ہیں جس میں ہم یہ جو ہے وہ glass ہے اس کے علاوہ یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑکی میں کیا لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے تو یہ بھی کیا گلاس ہے جس کو ہم اردو میں کانچ کہہ رہے ہوتے ہیں یا شیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے glass اب glass میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ایک solid material ہوتا ہے اس کو ایک طرح کا solid material کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ particles جو ہوتے ہیں وہ fixed نہیں ہوتے اپنی position پہ particles جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ fixed نہیں ہوتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو glass ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ amorphous solid ہوتا ہے amorphous یا پھر non crystalline solid amorphous کا opposite sorry crystalline کا opposite یا non crystalline یا amorphous آ جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیکن crystalline جو بھی چیز ہوگے اس کے اندر ہوتے ہیں اس solid کے اندر جو crystalline solid ہوگا اس کے اندر particles جو ہیں وہ اس طرح سے arranged ہوتے ہیں اپنی fixed position پہ اگر ہم بات کریں گلاس کی تو گلاس کو اگر اس کے ذرات کو اس کے ذرات کے arrangement پارٹیکلز کے arrangement دیکھی جائے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے بہنگم ہے کسی ایک خاص پیٹرن میں arranged نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں یہ ایک خاص قسم کے solidز ہوتے ہیں جنہیں amorphous solids کہتے ہیں تو یہ amorphous یا non crystalline solid آ جاتا ہے پھر اگر ہم بات کریں اس کی properties کی تو یہ کیا ہوتا ہے یہ brittle ہوتا ہے یعنی کہ brittle کوئی چیز کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں elastic کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس کو ہم کھینچیں گے تو یہ کھچے گا ایک دم سے ٹوٹ نہیں جائے گا اسی طرح ہم اس کو جو ہے وہ اگر گرے گا ٹوٹے گا تو یہ جو ہے وہ tough ہے ہم نے کہا تھا اب glass کا کیا ہوتا ہے اس glass کو اگر گرائیں تو اس کی shape change نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک دم ٹوٹ جائے گا ایک دم سے ٹوٹ جائے گا اس window پہ آپ پتھر ماریں یا تو کیا ہوگا ایک دم سے ٹوٹ جائے گا even آپ اس glass کو لیں آپ اس کو زور سے اس کو کرنا نہیں ہے لیکن اگر ہم suppose کریں کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں کہ ہم فرض کریں کہ ہم اس کو جو ہے نا زور سے pressure لگاتے تو کیا ہوگا ایک دم سے یہ ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کہ اس کی تھوڑی سی بھی اس کی shape change نہیں ہوگی بلکہ فوراں ٹوٹے گا تو یہ کیا ہے brittle ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ glass عام طور پر جو ہوتا ہے وہ transparent ہوتا ہے یعنی کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے یہاں آپ کھڑکی میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شیشہ لگا تو آر پار دیکھا جا سکتا ہے جو glass ہے کانچ کا glass ہے اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پیچھے ہمیں پیچھے کا نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے optically transparent ہے چلے ہم ساتھ کے ساتھ یہ بھی discuss کر لیتے ہیں کہ glass بنتا کیسے ہے glass بسکلی بنتا ہے sand سے sand silika ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں silika یا sand کو ہم لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم کیا لیتے ہیں ساتھ میں ہم لیتے ہیں soda ash یہ مختلف substances ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور کیا شامل کرتے ہیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں limestone limestone شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو بہت high temperature پہ اس کب کو melt کرتے ہیں اور یہ ویسے ہی نہیں کیا جاتا عام طور پہ کہ ہم گھروں میں شروع ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا یہ جو ہے وہ کہاں پہ melt کیا جاتا ہے furnaces میں جو بھٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی بھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے یعنی کہ melt کیا جاتا ہے high temperature پہ اور اس کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے glass اور جو glass حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں soda lime silica glass اور یہ جو glass ہوتا ہے یہ عام طور پہ جنرل ہی جو glass بنا جاتا ہے جو عام طور پہ glass بنا جاتا ہے وہ یہی والا ہوتا ہے اس کے بعد اگر specialized چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ different جو ہے وہ اس کے بنانے کے different طریقے ہوتے ہیں پھر ایک glass ہوتا ہے glass کی ٹائپ ہوتی ہے borosilicate glass اور یہ ہوتا ہے pyrex اس سے pyrex بھی کہتے ہیں pyrex شاید آپ نے سنا ہو یہ glass ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ heat resistant ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کا کچھ نئے بکار سکتے کیونکہ یہ بہت سٹرونگ جو ہے وہ glass ہوتا ہے لیکن brittle تو ہوتا ہے پھر بھی تو heat کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ acid بھی برداشت کر لیتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم عام طور پہ کہاں use کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو لیبورٹریز میں بھی use کر رہے ہوتے ہیں جو apparatus ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے glass کا اور وہ کون سو ہوتا ہے pyrex اس کے علاوہ ہم نے اور بھی uses دیکھے glass کے جیسے گھڑکیاں بنتی ہیں glass بنتے ہیں glass یہ جو پانی پینے کے glass وغیرہ drinks پینے کے glasses یہ بنتے ہیں تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ glass کی properties and uses دیکھیں اور پھر ہم نے rubber کی properties and uses دیکھیں